مسلم لیگ فنشنل کے تاہیات سربرا اور ہوروں کے روحانی پیشوا شاہ مردان شاہ دو ایم پیر پگارہ بائیس نومبر انیس سو اٹھائیس کو پیر جو گوٹ میں بیدا ہوئے انیس سو چھیالیس میں گیارہ سال کی عمر میں انگریز حکومت نے ان کو نظر بند کیا اور برطانیہ منتقل کر دیا وہیں آپ نے تعلیم مکمل کی پیر پگارہ نے انیس سو باون میں سیاسی زندگی کا آغاز مسلم لیگ قیوم سے کیا اور ایوبی آمریت کی ہمائیت کی پیر صاحب کی ہدایت پر انیس سو اکسٹھ میں ہور فورس بنائی گئی پیسٹھ اور اکتر کی جنگوں میں ہور فورس باگ فوج کے شانہ بشانہ رہی زیادلہک حکومت میں کابینہ کی تشکیل میں پیر پگارہ کا اہم کردار رہا انیس سو پچیاسی میں فنشنل لیگ تشکیل دی پیر صاحب کی سیاسی پیشنگوئیاں اور انکشافات ہمیشہ سیاسی حلکوں اور عوام کی توجہ کا مرکز رہتے پیر پگارہ کو نایا پرندوں کے شکار اور گھوڑوں کی دوڑ کرانے کا شوق تھا مسلم لیگ کے تمام دھڑے اور دیگر سیاسی قوتیں بھی مشاورت اور حمایت کے لیے پیر پگارہ کے گر جمع ہو جاتی تھی دس جنوری دوہزار بارہ کو سیاست کی یہ جہاندیدہ شخصیت خالقی حقیقی سے جاملی